تو بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے پسی کلچر میں کمپوزٹ فش فارمین کے بارے میں لاشٹ ٹیکچر میں میں نے آپ کو ویریس میتھرس آف فش کلچر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فش کا کلچر ہوتا ہے مچھلی پالن ہوتا ہے مچھلیوں کی آبادی کو جو بڑھاتے ہیں تو اس کے دو بیسیکلی طریقے ہوتے ہیں ایک تو نیچرل بیڈنگ ہوتا ہے اور ایک انڈیوز بیڈنگ ہوتا ہے نیچرل بیڈنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نیچرل بندس بنتے ہیں کچھ اسپیشل طرح کے تالاب بنا جاتے ہیں جہاں پر جو نیچرل وارٹر ہوتا ہے جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اور وہ تالاب نیچری جگہوں پر بنا جاتے ہیں تاکہ وہاں پر پانی اکٹھا ہو اور پھر اسی تالاب میں یا اسی جو بند ہوتے ہیں انہی میں جو ہے ہم فش کو جو ہے کلچر کراتے ہیں اور اگر ایکسٹرا پانی وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے تو ہم اس کے exit کے لئے بھی وہاں پر جو ہے راستہ بناتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا fish culture کا وہ تھا induced breeding وہ ایک artificial method تھا fertilization کا اس میں ہم جو male اور female fishes ہوتے ہیں ان کے جو gametes ہوتے ہیں یعنی male کا جو sperm ہوتا fish کا جو egg ہوتا ہے ان دونوں کو جو ہے ہم کیا کرتے تھے fertilize کراتے تھے اسی کو ہم بولتے تھے induced breeding اور اس میں ہم کچھ hormones ہوتے ہیں جن کو ہم inject کرتے تھے fishes میں اور اسے جو وہ fishes ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی تھی mature ہو جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ under دیتی تھی ٹھیک ہے نا تو آج ہم لوگ اسی کے آگے پڑھیں گے composite fish farming کے بارے میں تو composite fish farming بہت important طریقہ ہوتا ہے fish culture کا اور یہ بہت ہی useful طریقہ ہے بہت ہی convenient طریقہ ہے اور اس طریقے سے اگر ہم fish کا culture کراتے ہیں تو بہت زیادہ amount میں جو ہے fish کا culture ہوتا ہے اور کافی زیادہ جو ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے خوب ساری مچھلیوں کا اتبادن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر notes میں نے آپ کے سامنے open کر دیا pdf اب میں آپ کو پڑھ کے سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے لکھا کیا ہوا ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے it is found that if selected species of fish are stocked together in proper proportion in a pond total production of fish is increased many times this mixed farming is called composite farming تو یہاں پر جو ہے composite farming کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ہم کچھ selected کچھ چنندہ fishes کی species ہیں اور ان fishes کی species کو دو تین یا چار طرح کی fishes ہیں الگ الگ پڑھ جاتیوں کی اور ان fishes کو ایک نشیت انپات میں لے کر کسی ایک ہی طالعب میں ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے overall جو ہے جو fish کا جو culture ہوگا یا جو fish کی جو جو fish کا production ہوگا وہ کافی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو جب ہم کچھ selected fish کی species fishes کو جو ہے آپس میں ایک ساتھ ملا کر ایک طالعب میں کلچر کرواتے ہیں ڈالتے ہیں تو اسی mixed farming کو ہم کہ بولتے ہیں composite farming اسی کو ہم composite fish farming کہتے ہیں یعنی composite fish farming کیا ہوتا ہے کسی ایک طرح کی fish کا culture نہیں کرا جاتا بلکہ ایک سے زیادہ species کی fishes کا کلچر اکٹھے کرا جاتا ایک طالعب میں ٹھیک ہے نا تو جب ہم دو یا تین یا چار طرح کی species والی fishes کو جو ہے کسی ایک طالعب میں اکٹھے گرو کرواتے ہیں ان کا کلچر کراتے ہیں تو اس سے فائدے ہوتے ہیں کیا فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ fishes جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتی ٹھیک ہے نا اور اس طالعب میں جتنا بھی food ہے اس کو fully utilize کر لیا جاتا ہے ان fishes کے طرح یعنی یہ fishes جو ہوتی ہیں اس طالعب کے food کو جو ہے fully utilize کر لیتی ہیں کیسے utilize کر دیتی ہیں اب آپ اس کو دھیان سے سنیے جیسے کیا ہوتا ہے اگر دو یا تین یا چار fishes ہیں الگ الگ fishes کی اور ان کو ہم ایک ہی طالعب میں اگر grow کروا رہے ہیں ان کو ایک ہی طالعب میں رکھے ہیں وہیں پر ہم ان کو کلچر کرا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ الگ الگ fishes ہیں تو ان کا nature الگ ہوتا ہے ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک دوسرے سے comprehension نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ الگ الگ species کی comprehension کیوں میں ہوتا ہے comprehension ایک ہی species کے members میں زیادہ ہوتا ہے as compared to the members of different species ٹھیک ہے نا یعنی یہ الگ الگ جاتیوں کے سدستوں کی بیچ میں پرتیس پردہ کم ہوتی ہے آپ نے تو یہ سونا ہوگا نا اور ایک ہی جاتی کے سدستوں کی بیچ میں زیادہ پرتیس پردہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا food سیم ہوتا ہے ان کا habitat سیم ہوتا ہے تو اس لیے وہ جیادہ آپس میں کیا کرتے ہیں پرتیس پردہ کرتے ہیں comprehension کرتے ہیں تو اگر ہم چار طرح کی الگ الگ پرداتی والی species کو تالہ میں گروہ کروائیں گے تو اس سے ہمیں نقصان نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ چار الگ جو چار الگ جو سب کے الگ الگ فوڈ ہیں تو وہ اپنے فوڈ کو کھائیں گے اور ایک دوسرے سے کمپیشن نہیں کریں گی ٹھیک ہے نا اور وہ ساتھ ساتھ اس پورے ایریا کو پوری طرح سے یوٹیلائز کریں گی ان کے بیچ میں کوئی کمپیشن بھی نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گی ٹھیک نا سیڈنٹس اب جیسے فار اگزامپل یہاں پر دیکھ لکھا ہوا ہے کچھ فیشن جیسے کی کتلا کتلا ہو گیا اور لیبیو روہیتا ہو گیا اور سیرینس مریگالا ہو گیا اب یہ تین فیشن ہیں کتلا لیبیو روہیتا اور سیرینس مریگالا اب ان تین فیشن کو اکٹھے ہم ایک ہی تالاب میں کلچر کرا سکتے ہیں ایک ساتھ یعنی اسی کو کہتے ہیں کمپوزیٹ فیش فارمیگ تو کمپوزیٹ فیش فارمیگ میں ہم ایک سے زیادہ سیلیکٹیڈ اسپوسیز فیشن کو ہم کیا کرتے ہیں اکٹھے کلچر کراتے ہیں پانڈ میں جیسے کتلا کتلا لیبیو روہیت اور سیلینس مگرالا تین مچھلیوں کی پر جاتیاں تین کو ایک ساتھ تالاب میں کلچر کرتے ہیں ایک ہی تالاب میں تین کو ڈال دیا اب دیکھو یہ تین جو فیشن ہیں یہ کتلا کتلا ہوتی سرفیس فیڈر یعنی اوپر تالاب سطح پر جو کیڑے مکوڑے یا جو بھی چیزیں ہوتی ان کو کتلا کتلا جو ہے وہ فیش اس کو کیا کرتی فیڈ کرتی ہے اور جو لیبیو روہیت یعنی جو روہو ہوتی ہے وہ کولم فیڈر کولم فیڈر کا مطلب کیا ہوا کی وہ سطح پر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو نہیں کھاتی بلکہ وہ تھوڑا نیچے گہرائی میں جو ہے کیا ہوتی ہے وہ تھوڑا گہرائی میں جو فیڈ ہوتا ہے اس کو کھاتی ہے اور جو یہاں پر تیسری فیش ساتھ میں جو گرو کروائے جاری سیرین اس مرگالا یہ فیش جو ہوتی یہ باٹم فیڈر ہوتے ہیں یعنی تالاب کی تلہٹی ہوتی ایک دم نیچے باٹم میں وہاں پر فیڈ کرتی وہاں پر جو چیزیں پائی جاتی ان کو کھاتی ہے اب دیکھو یہ تین تین الگ الگ ایریا کی چیزوں کو کھا رہی ہیں کتلا کتلا ایک دم سرفیس فیڈر ہے اور جو لیبیو روحیتہ ہے وہ بیچ پانی کے اندر تھوڑا سا گہرائی میں چیزوں کو کھاتی ہے وہاں پر جو فوڈ فیشیز کو ایک ساتھ کلچر کرانے سے اور ساتھ ساتھ ان فیشیز کے بیچ میں کسی طرح کوئی کمپوڈیشن نہیں ہے ساری فیشیز اپنے فوڈ کو کھا رہی ہیں ٹھیک نا کیونکہ الگ سپسیس کی فیشیز ہیں تو ایک ٹائپ کے فوڈ سب کی پسند نہیں ہے تو اس لئے ان فیشیز کی بیچ میں کبھی بھی کوئی کمپوڈیشن نہیں ہوگا اور یہ فیشیز کبھی بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لئے بینیفیشل ہوگی ان سب فیشیز کی گروت جو اچھے طریقے سے ہوگی اس طلاب میں تو اس طریقے کو ہم بولتے ہیں کیا کمپوزیٹ فیش فارمیگ یعنی کمپوزیٹ فیش فارمیگ میں ہم کیا کرتے ہم فیشیز کی کس سیلیکٹی سپیشیز کو ایک ساتھ جو تالاب کے اندر اتنیش انمپات میں کلچر کراتے ہیں اور اسے جو مچھلی کا مچھلی پالن کرنے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے کو اپنا تے کمپوزیٹ فیش فارمیگ کو ایک ساتھ جو ایک سی تالاب کے اندر کلچر کراتے اسے ان کو ملتا 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 ہر ایک سپیسیز فیش فارمیگ کے بارے میں نیکس ٹاپک جو ہمارا ملتا